ویسے آپ سب نے ہالی ووڈ موویز میں زومبیز کو تو دیکھا ہی ہوگا اور انہیں دیکھ کر آپ کو کافی عجیب لگتا ہوگا اور آپ کے دماغ میں ایک بات ضرور آتی ہوگی کہ یہ سب تو بکواس ہے لیکن ایسا نہیں ہے ویسے ہم اگر مانے تو انسانوں میں ایسا کوئی فنگس نہیں پایا گیا ہے کہ جو انسان کو آدھا زندہ اور آدھا مردہ بنا دے لیکن جانوروں میں اس فنگس کی شروعات ہو گئی ہے جو کی چیٹیوں میں اور ٹیرنٹولے سپائیڈر میں دیکھا گیا ہے یہ فنگس ان دونوں کے بوڈی کو کنٹرول کرتا ہے اور پورے دماغ پر اپنا نینترن بنا لیتا ہے یہ فنگس چیٹی کو کسی اوچھی جگہ یا پیڑ پر لے جاتا ہے چیٹی میں یہ لیکشن دیکھنے کے بعد دوسری چیٹیاں سمجھ جاتی ہیں کہ ان کی ساتھی اب زومبی چیٹی کا روپ لے لیا ہے اور وہ سب اس چیٹی کو اپنے سے دور لے جاتی ہیں تاکہ دوسرا کوئی اس فنگس کے چپیٹ میں نہ آ جائے دیکھتے دیکھتے چیٹی کی موت ہو جاتی ہے اور اس سے ایک نیا فنگس جنم لیتا ہے اور اس کے شریر میں سے ایک ڈندل کو ہگاتا ہے اس ڈندل کو پورا وکسیت ہونے میں تین سے چار ہفتے لگتے ہیں پھر یہ فنگس اپنے جیوانو کو ہوا کے مادیم سے دور تک فیلا دیتا ہے جس سے اور کیڑے مکوڑوں میں انفیکشن فیل جائے بلکل ایسا ہی تیرنٹولا مگڑی میں ہوتا ہے اور وہ جتنا عجیب روپ لے لیتی ہے کہ اسے پہچاننا بھی کافی مشکل ہو جاتا ہے بلکل ایسا ہی تیرنٹولا سپائیڈر کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ اتنا عجیب روپ لے لیتی ہے کہ اسے پہچاننا بھی کافی مشکل ہو جاتا ہے تیرنٹولا سپائیڈر کے شریر سے کچھ ایسی جڑے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں جسے دیکھنے میں وہ کافی ڈراؤنی لگتی ہے یہ جڑے ہوا میں اپنا انفیکشن فیلا دیتے ہیں جس سے کی یہ سرکل چلتا رہے اور یہ فنگس اپنا جیون نروح کرتا رہے اب بات کرتے ہیں کہ یہ انفیکشن کیا انسانوں میں فیل سکتا ہے دوستو سائنٹس کے معنی تو ابھی تک انسانوں میں اس فنگس کا کوئی بھی کیس سامنے نہیں آیا ہے لیکن آگے کی کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ آگے کی وکسی دنیا کے خانپان اور جیون شیلی میں ہو گیا ہے اور نینر پکار کی بیماریاں سامنے آ رہی ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا